نمسکار آپ دیکھ رہے دیش کا سب سے دمدار بلیکن لال کلے سے سیدھے لائیو آپ کے ساتھ میں ہوں سرفراز سیفی آج میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں آج میں گراؤنڈ زیرو پر ہوں لال کلے پر موجود ہوں اور کس لیے ہوں یہ سارا دیش جانتا ہے لگتار میں اسٹوڈیو سے دیش کے گداروں کو سمجھا رہا تھا لیکن دیش کے گدار نہیں سمجھ رہے تھے آج میں اسٹوڈیو چھوڑ کر میں سیدھے لال کلے پر آیا ہوں لالکار نے آیا ہوں دیش کے دیش دروئیوں کو لالکار نے آیا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے میرے اور اس ہندوستان کے اس لال کلے کا اپمان کیا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے یہ دیش کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا یہ دیش کا نوجوان آپ کو معاف نہیں کرے گا اس دیش کی مہلائیں آپ کو معاف نہیں کریں گی اس دیش کے بزرگ آپ کو معاف نہیں کریں گے جس طریقے سے دیش کے کچھ گداروں نے ہمارے دیش کی شان کو نیچے جھکایا ہے اسے دیش بہت شرم اندہ ہے آج میں بہت غصے میں ہوں بہت پریشان ہوں اور اسی لیے میں سٹوڈیو چھوڑ کر لال کلیس پر آیا ہوں سوچئے جرہ آپ نے کیا کیا ہے سوچئے جرہ آپ نے کس حیثیت سے ہمارے ہندوستان کا سر شرم سے جھکایا ہے سوچئے جرہ دیش کے گداروں آپ نے کیا کیا ہے میں سرفراس سیفی لال کلیسے سیدھا للکارتا ہوں تمہیں جس طریقے سے میں سٹوڈیو سے للکارتا تھا آج اسی طریقے سے میں لال کلیسے تمہیں للکار نہ آیا ہوں تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی جس طریقے سے تم نے ہندوستان کا سر شرم سے جھکایا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا میں سرفراس سیفی تم سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو گھکیا حرکت تم نے چند لوگ کے کہنے پر کی ہے کیا حاصل ہوا کیا حاصل ہوا میں پوچھتا ہوں آپ سے کیا حاصل کیا آپ نے آج دیش رو رہا ہے دیش رو رہا ہے کیونکہ لال کلہ گھائل ہوا ہے دیش رو رہا ہے کیونکہ نفرتی منصوبہ سفل ہوا ہے دیش رو رہا ہے کیونکہ میرے جوانوں کا سممان رودہ گیا ہے ہاں میرا دیش رویا ہے کیونکہ لال کلے سے لوگتنٹر کا مان رودہ گیا ہے ہر تصویر پر آنکھیں بند کرنے کا من کرتا ہے ہر تصویر سے دل میں ہزار ہوق اٹھتی ہے ہر تصویر آنکھوں میں سمندر اتارتی ہے ہر تصویر سوال کرتی ہے کہ کس کی غدار نظر لگ گئی میرے ہندوستان یہ کون تھے جو میرے ہندوستان کا مستق جھکانے پر آمادہ تھے کون تھے جو میرے لال کلے کی پراشیر پر ساپوں کی طرف فن کارے چڑے بیٹھے تھے کون تھے جنہوں نے ہاتھ میں تیرنگا لے کر ہندوستان سے چھل کیا کون تھے وہ جنہوں نے کسان بن میرے جوان سے چھل کیا وہ لال کلے جس کی پراشیر سے کبھی ہندوستان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا اسی لال کلے کی گوت میں جاباز پولیس کے جوانوں کی نشانیاں بکری پڑی تھی جو بیرٹ جو ٹوپی کسی جوان کا عویمان ہوتی ہے مان ہوتی ہے سممان ہوتی ہے کس نے سوچا تھا کہ وہ نالے میں پڑی ملے اتنا ہی نہیں پولیس والوں کے آئیکار بوٹ ہیلمٹ سی آئی ایس ایف کے جوانوں کی کیپ آدھار کار سب کچھ اس لال کلے کی کھائی میں بکھرے ہوئے ملے دنگائیوں کو روکنے کی پولیس نے جم کر کوشش کی لیکن ہاتھ بندے تھے کیونکہ دنگائی کسانوں کا نام لے کر لال کلے پر چڑے تھے پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے بندوق تھی لیکن اس سے بڑی چیز تھی دھیرے اور ساحس وہ ڈٹے رہے جوان لال کلے کا مان رکھ رہے تھے تو دنگائی دیش کے اپمان پر آمانہ تھے مطلب تھی ہم لوگ کہ یہ ہی ہے کہ یہ سارے سارے لوگ شان ہیں سارے فارمرز ہیں کوئی اس طرح کے ایلیمنٹ نہیں ہیں اور ہم کسی بھی طرح کہ فورس اسنبال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ فورس اسنبال کردے ہیں تو بہت جاڈے کیتس بلٹی ہو سکتی ہیں بہت جاڈے نکسان ہو سکتا تھا آزادی کے بعد لالکلے نے پہلی بار اراجکتہ کی ایسی تصویر دیکھی تھی کسانوں کی شکل میں بھیڑ جوانوں پر ٹوٹی پڑی وہ جوان جو دیش کے سوہمان، سمویدھان اور تیرنگے کی نشان کے پاند میں ڈٹا تھے تو دوسرا اپنی نفرت بھرے ذہن کے ساتھ میرے لالکلے کی پراشیر پر جلا تھا اور اس لیے دیش رکھا ہے دنگائیوں نے لالکلے میں تیناس سیای ایسف کی گاری کو پلٹ دیا اس میں توڑ پوڑ کی، سی سی ٹی وی کے ریکارڈنگ روم پر حملہ کیا کیمرے بھی توڑ دی مقصد صاف تھا، سی سی ٹی وی کو بند کر دیا جائے تاکہ غدانوں کی تصویریں کیمرے میں قید نہ ہو جائے ہندوستان کا دورو، ہندوستان کا مان، ہندوستان کے لوگتنٹر کا اعلان ہمارا لالکلہ دنگائیوں کی زد میں قسمسا رہا تھا اور دیش بیبس رہا اس لیے دیش رکھا ہے لالکلے کے ماتھے پر لگے تیرنگے سندور کو پوچھنے کی کوشش ہوئی اس لیے دیش رو رہا ہے اس لیے دیش رو رہا ہے کیونکہ لالکلے کی پرچیر پر چند صرفیروں کے ناپاک قدم پڑے تھے جس پر کبھی دنیا کے سب سے مہال لوگتنٹ کا سورج ہوا تھا ہم ان کو سمجھا رہے تھے کسانوں کو لیکن وہ نئی مان رہے تھے تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ سنکھیا میں کسان آئے اور پتھر باجی کرنے لگے لیکن یاد رکھو ہندوستان کو لڑکانے کی قیمت بڑی چکانی ہو دشمنوں کے ایجنڈے پر دیش سے غدداری کا حساب ہوگا چنچن کر ہوگا اور چوکس ہوگا دیش سے غدداری کرنے چلے تھے ہندوستان کے سو میں لوگتنٹ کا مزاک اڑانے کا ارادہ تھا نا یاد رکھو ہر قطرہ آسو کا بدلہ لے گا ہندوستان لالکلے کو دیئے ہر ایک قطرہ درد کا حساب کرے گا ہندوستان کسانوں کے بھیس میں دیش کے گھنٹتر پر گھنٹتر چلانے کی تمہاری سازش دھوا ہوگی یہ تیہ ہے بیروڈی پوٹ زیمی راجپت پر جس طریقے سے ہمارے ہندوستان کی آن بان شان پورا دیش ہی نہیں دنیا دیکھ رہی تھی اسی وقت دیش کے کچھ گدداروں نے اس لالکلے پر آ کر دیش کا سر شرم سے جھکا دیا میں ان گدداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا کس کے کہنے پر کیا کس کے اشارے پر کیا میں سرفراز سیفی لالکلے سے فلل کارتا ہوں تمہیں اور پوچھتا ہوں اور تمہارے نیتاؤں سے بھی پوچھتا ہوں آخر میں تمہیں گددار نہ کہوں تو کیا کہوں آخر میں تمہیں دیش دروئی نہ کہوں تو کیا کہوں آپ پوچھئے اپنے دل سے پوچھئے اپنے دماغ سے پوچھئے اور پورے ہندوستان کی عوام سے پوچھئے میں لگاتار زی ہندوستان کے ذریعے اپنے شو راشتوات کے ذریعے لگاتار کسان بھائیوں کو آگاہ کرتا رہا لگاتار کسان نیتاؤں کو آگاہ کرتا رہا کہ لگاتار دیش کے خلاف بڑی شاجی شرچی جا رہی ہے کس کے اشارے پر لگے جا رہی ہے میں لگاتار اس کا بھی خلاصہ کرتا رہا لیکن دیش کے کسان نیتاؤں اپنی زد پر آڑے رہے آخر کیوں کس کے اشارے پر میں سرفرا سیفی پوچھتا ہوں نیتاؤں سے آخر اب اپنا مو کہاں چھپاؤگے کہاں جاؤگے آپ اس مو سے جاؤگے چونکہ ہندوستان نے جس طریقے سے تمہاری بدصورت دیکھی ہے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا راز شپرب کے دن لوگتندر کے بھروسے کو تارتار کرنے والی کلنگ کتھا کی یہ تصویریں جنہیں دیکھ کر دیش غصے میں اُبل رہا ہے یہ کسان تو نہیں کر سکتا ہے یہ سب کرنے کے لیے اس کے پیچھے کوئی الگ بیچار دارا ہے اور ان لوگوں نے جو آج کیا وہ بہت سرمدہ کام کیا ہے بلکل سزا ملنی چاہیے ضرور ملنی چاہیے ہندوستان کے سممان کو دھومل کرنے کی سوچی سمجھی سادش کے ایک بھی ساجیدار ایک بھی مکار بخشے نہیں جانے چاہیے ڈلی پولس نے 26 جنوری کی ہنسا کو لے کر 37 لوگوں کے خلاف FIR درس کی ہے ان میں زیادہ تر نام اس FIR میں شامل ہے یہ وہی چہرے ہیں جو دلی ہنسا کے بعد اب بھولے بن کر اپنی گردن بچانے کی جگت میں لگے ہیں لیکن راشترباد دیش کو یاد دلائے گا کہ کسان کے آندولم میں بیٹھ کر یہ کیسے ہنسک اکساوے کو ہوا دے رہے تھے جنوری نے اپنا بھروسا سوپا انداتا اندولن کی باگڑوڑ تھما دی اب وہی اپنے فیصلے پر افسوس میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیش کو اب کس طرح مو دکھائے گی کمیونکیشن کی بات نہیں ریالیٹی کی بات سچائی کی بات ہے کل کی سچائی کون بھول سکتا ہے دیش میں ہو ویدیش میں ہو جو میسیج گیا ہے کس کے قارن بھی گیا ہے کون اس کو بھول سکتا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں کل جو ہے اس کو بھول جاؤ اور ایک تاریخ کو سامنے لے آؤ اسی پر تو ویچار کرنا ہمیں آج سوال یہ ہے کہ کیا اس افسوس سے کلنگ کی وہ کالک دھول پائے گی جسے راشت پروں پر انداتا کے ماتھے پر لگا دیا گیا سوال یہ ہے کہ کیا افسوس جتانے بھر سے ان کے گناہ بھلا دیے جائیں جنہوں نے راشت دوح کو اکساوا دیا دلی ہنسا کے بعد یہ شاتر چہرے کیسے بھولے بھالے بنے رہے وہ بھی سنی اور ان کے راشت دوح کی حلف بیانی انہی کی مہزبانی سنی اور تائے کیجئے کہ یہ مافی کے لائک ہے بھی یا نہیں انداتا اندولن میں راکیش ٹکیت کے سور کیسے بدل رہے تھے رنگت کیسے بدل رہی تھی ہری ٹوپی کیسے کے سریعہ سافے میں بدل گئی یہ راشتہ بات نے آپ کو دکھایا تھا ہمانتے ہیں کہ ورنہ ہمیں یہ بھیترانہ لینا پڑے کہ چھبویس طریق کو یہاں سے کونچ کریں گے اور چھبویس طریق کا ڈیرہ سنسد کے اندر ہو ہمارا ہمارا جو اندولن ہے وہ کےول کسانوں کا ہے جن اندولن ہے یہ دھارمک اندولن بلکل نہیں ہے اور دیپ سندو نے جو کیا ہے ہم اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں گرنام سنگ جی بھولے پن کا ناٹک بند کیجئے دیش سمجھ رہا ہے آندولن میں راجکتہ وادی کون ہے لال سلام کرنے والے درشن پال ڈلی میں ہنسا کے بعد ذمہ داری سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں پردرشنکاریوں میں اُسانے کی ہوا بھرنے میں آپ بھی کہاں پیچھے رہے کسان اپنے ٹریکٹر لے کے ڈلی آئیں گے ہم نے گھوشنا کی تھی کہ اب ہم بیریکیڈ پہ نہیں رکیں گے ہم ڈلی کے اندر آئیں گے اور اپیل یہ ہے کہ جو ساتھی جس روپ پر جل رہے ہیں سید کسان مورچہ نے جو روپ تہہ کیا ہے اسی پر رہیے اس سے الگ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں کھانے کی دا طور دکھانے کی کچھ اور یہی ہے یوگین ریادوں کی حقیقت ہنسا کی ذمہ داری سے بھی یہ بھی پلہ جھاڑنے میں جھٹے ہیں پلیس آنو روک رہی ہے جو رنگ روڑ پر نہیں جانے دینا اسی انہوں کو پونہ کھنٹا دے دیا تھا پونہ کھنٹا پھر اپنے اپنے اپرلے دکھاریوں سے بات کر لو دیکھو ساڑا شانتی پون تریقے دا مارچ سی اسی لان کر کے گیا تھے رنگ روڑ پر جائیں گے اور رنگ روڑ پر ہی باپس آگے ہیں سترام سیگھ پننو وہی کسان نیتا ہے جو چھبیس جنوری کو تہ روٹ سے الگ مارچ نکالنے پر آڑے ہوئے تھے اور اب دیپ سیدھو کو آگے کر اپنا گناہ پوچھنا چاہتے ہیں جو دلی پولیس نے ہمیں روٹ مائپ دیا اس سے ہم سہمت نہیں ہیں ان کی سبھی جنور نے مل کر پہلے والا دلی رنگ روڑ کے اوپر پروگرام دیا تھا ہم وہی ان کے وہی مانگنے کا انروت کریں گے سرکار سے یہ تو مہش بانگی ہے ان کے اکساوے والے بیان تو راشتباد لگاتار آپ کو سناتا اور دکھاتا رہا ہے دلی ہنسا میں اپنی بھاگیداری کا گناہ یہ چہرے اپنے ماتھے سے مٹا لیں یہ راشتباد ہرگز نہیں ہونے دے گا کیونکہ دلی پولیس کو لکھت میں دی گئی شرطوں پر ان کا اقرار نامہ دیش کے سامنے ہے اور اقرار نامے کے بعد ہنسا کی سادش کے سبود بھی دیش کے سامنے ہیں میروڈیپورٹ زی مینی لگاتار ڈاکٹر ریلی کی زد آخر کیوں آنے تھے یہ قسان نیتا اس کے پیچھے ان کا مباقصت کیا تھا اب پورے دیش نے دیکھ لیا ہے جو ان کی زد تھی وہ پورے دیش نے دیکھ لیا ہے ان کی زد پوری طریقے سے بے نقاب ہو گئی ہے میں سرفراس سیفی پوچھتا ہوں ان نیتاؤں سے آخر زد آپ اسی لئے کر رہے تھے تاکہ ہندوستان کا سر شام سے جھکا سکے اسی طریقے سے آپ ہندوستان کا مان سمان کو دنیا میں ٹھیس پوچھا سکے کیا یہی آپ کی زد تھی کہ لگاتار ڈاکٹر ریلی کی زد پر اڑے ہوئے تھے میں پوچھتا ہوں آخر آپ نے ایسی حرکت کیوں کی یہ کیوں کی کس کے اشارے پر کی کہاں سے کی لگاتار میں اپنے شو کے ذریعے ان کو بے نقاب کرتا رہا میں نے لگاتار ٹی تھری کا خلاصہ کیا میں نے لگاتار ٹی فائٹ کا خلاصہ کیا میں نے چکے کے چکروی کا خلاصہ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے دیش کی رازدانی دلی کو بندگ بنانے کی کوشش کی جارہی تھی آخر کہاں اسکرپٹ رچی جارہی تھی کہاں سے فنڈنگ ہو رہی تھی پورے خلاصے میں لگاتار کرتا رہا کیا یہی زد تھی قسان نیتاؤں کی کہ اس طریقے سے ہمارے دیش کی آن بان شان کو نقصان پہچائیں ہمارے دیش کا اپمان کریں میں سرفراس سیفی پوچھتا ہوں نیتاؤں سے آخر ایسی حرکت آپ نے کیوں کی یہ سکرپٹ جو آپ نے لکھی تھی اس کا انجام کیا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں آپ تھوڑا انتظار کیجئے نیتاؤں جی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا بہت جلد مل جائے گا چونکہ جس طریقے سے دہشت گردوں نے یہاں پر دہشت فیلائی اس کے پیچھے ان کے کیا منصوبے تھے پورے دیش نے دیکھے اب ان کو بینقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے دلی پولیس ایک ایک کر اس کو اپنے حساب کتاب لے گی اور صحیح جگہ پر پہنچا دے گی لالکلے کی راشووادی للکار غداروں پر سبغتوں کے ساتھ پراہر گردند کے گنہگار ہوں گے تار تار ٹریکٹر ریلی پر اڈیل باز بنے رہے نکلی کسان لیتاؤں کی اصلی سادش کو سریعام کرنے کا وقت اب آ گیا ہے گردند کے گنہگاروں کی پول پکتہ سموتوں کے ساتھ کھولنے کا وقت آ گیا ہے گردند دیوست کے ایک دن پہلے تک ٹریکٹر ریلی کی گھا تک زد پر آنے رہے سادش کے سوطردھاروں کو بینقاب کرنے کا وقت اب آ گیا ہے ایک ہفتے تک پولیس منوحار کرتی رہے گردند دیوست کو بخش دو دیش کے سب سے بڑے راشتیوں پر کو بخش دو لیکن مانتے تو تب جب دل میں دیش پریم کی جوالہ ہوتی گردند کے خلاف سادش کا منصوبہ پالے غدداروں نے وہی کیا جس کی آشنکہ پورے دیش کو دی گردند دیوست کے ایک دن پہلے تک کھم ٹھوک رہے تھے ریلی ہو کر رہے کسانوں کی پریڈ اب ہوتپورو ہوگی دنیا دیکھے گی کسانوں کی پریڈ کا جلوہ ایسا جلوہ دکھایا کہ شرم کو بھی شرم آ رہی اور جب پولس نے سادش کی سودردھانوں کے خلاف کاروائی کی ہنکار بھری تو دیب سدھناب کے ایک پنجابی کلاکار کی اوٹ پہ سارے کے سارے اڑی الباز بھر بھر آ کر چھپنے گئے اب جس دیب سدھو کی آر میں چھپ کر یہ کسان لیتا خود کے دامن پر لگے داگ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا پورا کچھا چھٹا ہم کو لیں لیکن سب سے پہلے کھولتے ہیں پول گرنام سنگھ چڑھونی اور یوگیند ریادہ کی جو چھپیس جنوری کے دن الگ الگ جگہوں سے بلکل الگ الگ زبان بول رہے تھے ہم سرکار کی بھی نندہ کرتے ہیں پر دلی پرسازن کی نندہ کرتے ہیں جس نے آج کسانوں پہ گوڑیاں داگی اور کسانوں کو شہید کیا خود کو کسان لیتا ٹھہرا چکے ان لال لنگو دھاریوں کے جھوٹ کا اس سے کلاسک ایگزامپل انڈیتر شاید گلی ہے ایک کہہ رہا ہے کہ افواہ مت پھیلاؤ اور دوسرا بنداس افواہ پھیلارہا ہے اسے آپ بے خودی میں ہوئی غلطی ماں سمجھ لیجیے گا ماں کے چیلوں کی آجمائی ہوئی تقنیق ہے اب بات اس دیپ سندھو کی جس کے پچھوانے چھپ کر ٹریکٹر ریلی کی اڑیل باز اپنے گناہ دھونے کی مہم میں جھوٹے ہیں دیپ سندھو لال کی لاکان کرنے کے بعد جب سنگو بارڈر پہنچا تو وہاں جب ایک کسانوں سے اس کی بحث ہوئی اور بعد میں کسانوں نے اسے دوڑا دیا لیکن یہ بھی آندولنکاریوں کے دکھاوے کا حصہ ہے دیپ سندھو کو لال کیلے کان کا مہرہ بنانے والے ان سوالوں کے جواب دے انکسان نیتاؤں نے دسمبر میں تب اس کا ویروت کیوں نہیں کیا جب اس نے سنگو بارڈر پر ٹین ڈال کر رہنا شروع کر دیا کسان نیتاؤں نے اسے تب کیوں نہیں بھگایا جب سنگو بارڈر پر بیٹھ کر وہ آندولنکی رنڈی تیہ کرنے میں لگا تھا تب اس کا ویروت کیوں نہیں کیا گیا جب چھے جنوری کو وہ خالستانی آتنکبادی جنرل سنگھ بھنڈر والے کو شہید خالستان بتانے والی کتاب کے ساتھ فوٹو شوٹ کر با رہا تھا تب تو سرکار کے خلاف اس کے بغاوتی تیور سنگو بارڈر پر جمعے کسان نیتاؤں کو بہت راس آ رہے تب تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کسانوں کو خالستانی آتنکی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے اور اب اس کا نام فلم ابھی نیتا اور بی جے پی سانسر سنی دیول اور بی جے پی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے لال سلام گینگ نے سنگو بارڈر کی اس کی تصویروں کو غائب کر دیا ہے اور پرانی تصویر کے آدھات پر نیرٹیو سیٹ کر رہا ہے لیکن دیش کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دیب سدھو سنگو بارڈر پر ڈیرہ ڈال کر جب رہنے لگا اسی سمیں سنی دیول نے ٹویٹ کر اپنا ویروت جتا دیا تھا 6 دسمبر 2020 کو سنی دیول نے ٹویٹ کر نکھا تھا دیب سدھو جو چناف کی سمیں میرے ساتھ تھے لمبے سمیں سے میرے ساتھ نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں میرا ان کی کسی بھی گتویدی سے کوئی میرا دیرہ نہیں ہے گناہ پر پردیداری کا حرر اگر آپ کو سیکھنا ہے تو لال لنگوڑ دھاریوں سے سیکھیں خود کے گناہ کی کانک سے دوسروں کو دامن کو داغدار کرنے پر تو ان کا پیٹنٹ ہے جن کے بیج وہ دو مہینے سے ڈٹا ہوا تھا انہیں کلین چٹ دی جا رہی ہے اور دو سال پرانی تصویر کے ذریعے نیرٹیو سٹ کیا جا رہا ہے کمال دیکھئے کہ راکیش ٹکیٹ بیک ڈوڑ سے اب بھی دیپ سیدھو کی طرف داری کرتا ہے کل ملا کر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ پچھلے 63 دن سے تین کرشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کو لے کر جو آندولن چلایا جا رہا ہے وہ دراصل دیش کو اصطر کرنے کی سوچی سمجھی سادش کا حصہ ہے اس آندولن میں کچھ کسان نیتاؤں کو مکھوٹا بنا کر وہی سارے آستین کے سام سکری ہیں جو شاہینباغ آندولن میں جم کر زہر بو رہے گی تب بھی سنسس سے پاس ایک کانون کا ویرود ہو رہا تھا اور اس بار بھی سنسس سے پاس کانون کا ویرود ہو رہا ہے شاہینباغ کی سادش دلی دنگوں کے روپ میں پروان چڑھی اور آندولن کے پرمک چہرے آج نازدروہ کے آروپ میں جیل بڑھا کسان آندولن کی سادش لال کلے کان کے روپ میں پروان چڑھی انتظار کیجئے اس کے بھی کئی پرمک چہرے پوختہ سموتوں کی روشنی میں راج دروہ کے آروپ میں سلاکھوں کے پیچھے پہنچیں گے میرے اور آپ کے ہندوستان کی پہچان ہے یہ لال کلہ آزادی پر اسی لال کلے پر ترنگا جھنڈا فیر آیا گیا تھا یہ ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے اور تمام اتحاس کے پنے اٹھا کر دیکھیں گے تو لال کلے کا اتحاس بہت لکھا ہوا ہے لیکن جس طریقے سے 26 جنوری پر دیش کے غداروں نے دیش کے راشدروہیوں نے جس طریقے سے کالا دیش لال کلے کے نام رکھا اس سے کئی بڑے سوال ہوتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اس کی سکرپ کب لکھی کیوں لکھی کیسے لکھی کس نے لکھی میں سرفراز سیفی لال کلے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی سکرپ نے لکھی گئی ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس کی پورے پیچھے کی شاجش کیا ہے اور کس طریقے سے لال کلے پر آنے کی شاجش رچی گئی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 26 جنوری کی رات یعنی 25 جنوری کو جس طریقے سے دہشت گردوں نے پلاننگ منائی جس طریقے سے دیش کے گداروں نے لگاتار یہاں پر آکے حملہ کیا اس کی تصویریں ہمیں صبح سے ہی دیکھنے کو مل گئی تھی پہلے کیکٹر کے ذریعے لگاتار دلی پولیس کو نشانہ بنایا گیا پوری دنیا نے ٹیلی وزنوں کے ذریعے دیکھا میں نے بھی آپ کو رات میں دکھایا اور میں لگاتار کہہ رہا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی شاجش ہے یہ ایک سوچی سمجھی رزرنیتی ہے آخرکار وہی ہوا جو میں لگاتار کہہ رہا تھا آخرکار وہی ہوا جس کا ہمیں اندیشہ تھا آخرکار وہی ہوا جو اس دیش کے قسان نیتا چاہتے تھے آخرکار وہی ہوا جو اس کے دیش کے غدار چاہتے تھے آخرکار وہی ہوا جو دیش کے جو پورے شاجش کرتا ویدیش میں بہت کر ان آندولن کو چڑھا رہے تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے میں سر فراز سیفی آپ کو بتا دوں کہ ان کی ساجش جتنی کامیاب ہوئی ہو گئی لیکن اب ان کی شاجش بے نقاب ہو گئی ہے اب پولیس ان کو تلاش رہی ہے پولیس ان کو صحیح جگہ پر پہنچائے گی اور جس طریقے سے انہوں نے ایک آلہ جھائے لکھا وہ ان کو نہ وہ خود ماف کر پائیں گے نہ ہندوستان ماف کر پائے گا اور نہ ان کی نسلیں ماف کر پائیں گے ڈلی ہنسہ کی سادش بکی تھی ڈیش کے سامنے کیا وادہ جھوٹا تھا ڈیش کے سامنے کیا گیا شانتی پریش ریکٹر مارش کا ان کا وادہ جھوٹا تھا اور گھنٹند دیوست پر دلی میں گدر کی سادش پکی تھی پچیس جنوری کی شام جب یہ خبر آئی کہ دلی کے اندر ٹریکٹر مارش پر اڑے کسان نیتا مان گئے ہیں اور شانتی پون ٹریکٹر مارش کے لیے تیہ کیے گئے روٹ کے ساتھ سیتیس شرطوں پر لکھت بھروسہ دے دیا ہے تو دیش کو یہ امید بندی تھی کہ اس بار دنیا گھنٹند دیوست پر جے جوان جے کسان کی اعتحاسک پریڈ دیکھے گی لیکن دیش کو شانتی پونڈ بھروسہ دلا کر پردے کے پیچھے دیر رات تک سادش کی بیساد مچھائی جا رہی تھی بہت شاترانہ انداز میں پلان بنایا جا رہا تھا کہ کیسے چکمہ دے کر دلی میں اندر گھسپیٹ کرنی ہے کیسے تیہ سمیہ سے پہلے مارش کر ہنگامہ کرنا ہے کیسے پولیس کے سرکشہ انتظام پر حملہ بولنا ہے کیسے تیہ روٹ کو چھوڑ کر لالکلے تک پہنچنا ہے کیسے لاتھی ڈنڈے تلوار کے ساتھ دھاوا بولنا ہے کیسے پولیس کو نشانے پر لے کر اپدرف کرنا ہے اور کیسے ہنسا کی ذمہ داری سرکار پر ٹال دینی ہے اس کے سبوت سامنے ہیں اور گواہی انداتا آندولن میں شامل چہروں کے بیچ سے سامنے آ رہی ہے اور اس سے راستے سے ہٹانے کا یہ ویڈیو 25 جنوری کی رات کا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہنگامے بازوں کی دماغ میں سادش کی کیا کھچڑی پک رہی اس ہنگامے کا اکسابہ کہاں سے آیا وہ سنیے اور سمجھئے کی کیسے گھنطدر دیوست پر دلی میں غدر کاٹنے کی تیاری چوری چھیپے کی جا رہی اور دیش کو کاغذ پر لکھت بھروسہ دے کر بہلایا جا رہا ہے اس شاتر رنیتی کو 26 جنوری کی صبح لاغو کر دیا گیا تائے بات چیت کے مطابق کسانوں کا ٹریکٹر مارش دوپہر 12 بجے نکلنا ہے لیکن سنگو بارڈر پر فرضی کسانوں نے اچانک دھاوا بول کر پولیس بیریکیٹس کو صبح 8 بجے سے ہی گرانا شروع کر دیا اور دلی کے اندر خوس آئے پھردنگیوں کی بھیڑ کے سامنے پولیس بے بس نظر آ رہی تھی سبح 9 بجے غازی پور بارڈر غازی پور بارڈر پر لگے بیریکیٹس کے پاس سبح 9 بجے جے سی بی ٹریکٹر اور ٹرولیوں کے ساتھ پردرشنکاریوں کا جھنٹ پہنچا اور بیریکیٹس گرہ کر دھڑڑھڑھڑاتے ہوئے اکشردان فلائی اوور کی اور پا پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی سمجھایا بھی اور لاتھی بھی چلائے لیکن ہنگامے باز نہیں رکھے فلائی اوور پر تانڈو مچانے کے بعد غردنگیوں کی ٹریکٹر کا ایک ریلا اکشردھام کو پار کر آئی ٹیو کی اور پڑھنے آئی ٹیو کے پاس پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ٹریکٹر بازوں کا ایک جتھا وہاں ہنگامہ مچاتا رہا جبکہ ایک جتھا پیچھے لوٹ کر لالکلے والے راستے کی اور نکل گئے جہاں سے سینہ کی پریڈ تک پہنچنا سمبھب صبح ساڑھے دس بجے تک لالکلے کے راستے میں ٹریکٹروں کی لمبی کتار لگ گئی اور ہردنگی اندر گھوستے میں جھو گئے پھر وہاں کیا ہوا یہ سارے دیش نے دیکھا ادھر ساڑھے گیارہ بجے نانگلوئی اور مکربہ میں پردرشن کاریوں نے غدر مچانا شروع کیا پولیس ان کے نشانے پر تھی تب تک ڈلی سے لگے فرید آباد میں بھی ہنگامہ شروع ہو چکا تھا پورے طریقے سے ڈلی پولیس کا دھیان بھٹکا کر گھڑتتر پر غدر کرنے کی سادش کو انجام دیا گیا جسے قریب ساڑھے گیارہ گھنٹے تک دیش سانسیں روکے دیکھتا رہا بیروڈ اپورٹ زیمی میں سرفراس سیفی لالکلے کی اس ایتحاسی گھرتی سے پوچھنا چاہتا ہوں ان فرضی قصان نیتاؤں سے جنہوں نے میرے قصان بھائیوں کے نام پر ہردنگ مچایا جنہوں نے میرے قصان بھائیوں کے نام پر غدیش کے ساتھ گداری کی ان فرضی قصان نیتاؤں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کس نے حق دیا کہ میرے قصان بھائیوں کو آپ بدنام کریں آپ کو کس نے حق دیا کہ میرے قصان بھائیوں کے نام پر آپ راجنیتی کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہ آپ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیوں نہ آپ کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ بند ہونے چاہیے کیوں نہ آپ کے خلاف دراشدرو کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے میں سرفراس سیفی یہ بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنی بڑی شاجش آخر آپ نے کیوں رچی کس کے اشارے پر رچی کس کے کہنے پر رچی کہاں سے پیس آیا کیکٹر ریلی کے نام پر جو تم نے ہردنگ مچایا میرے کسان بھائیوں کو بدنام کیا میرے دیش کے انداداتاؤں کو آپ نے بدنام کیا آخر کیوں کیا آپ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا وہ تو آپ سمجھ گئے نا اب آپ کا کیا حال ہوگا کیا حشر ہوگا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے آپ جس بھی بل میں چھپ جاؤ دلی پولیس آپ کو ڈھونڈ نکالے گی لیکن جو آپ نے میرے دیش کے کسان بھائیوں کے نام پر کلنگ نکایا ہے وہ اب نہ مٹ پائے گا کیونکہ اس دھرتی سے جس طریقے کی کڑوی اور گندی راجنیتی آپ نے کی وہ دیش دروہی ہے وہ اس دیش کے غددار ہے وہ اس دیش کو بدنام کرنے کی شاجش کرتا ہے آپ کے خلاف کیوں نہ کاروائی ہونی چاہیے میں سیدھے کسان نیتاؤں کو اس لال کلے سے لال کارتا ہوں کہ آخر کب تک چھپیں گے آپ کہاں چھپیں گے آپ دلی پولیس آپ کو آپ کی صحیح جگہ تک پہنچا کر دم دے گی کسان آندولن میں کسان نیتا نہیں غددار گینگ ٹکڑے گینگ کے حمایتی کیسے ہو سکتے تھے دیش پریمی کسان نیتا نہیں غددار تھوکہ فریب جھوٹ بے شمار برگلانے کے لیے اب سوشل میڈیا کا استعمال ہندوستان کو سبھلنا ہوگا اس موڑ پر لال کلے کی گناہگاروں کا حساب کرنا ہوگا حساب ان کا بھی ہوگا جو آراجکتہ اور آستھرتہ کا زہر لیے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک مہان دیش کے لوگتندر کے ساتھ غدداری کا وہ کھیل رچا جو سنگین ہے اور مافی کے لائق تو قطعی میں آروپ یہی ہے کہ کسانوں کے نام پر ڈلی کی چھاتی پر بیٹھے سیتیس فرضی کسان نیتاؤں نے ڈلی کو جلا ڈالنے کا پورا پلان رچا تاریخ تیہ کر لی گئی تھی 26 جنوری لیکن جنوری ہی کیوں وہ اس لیے کیونکہ 26 جنوری کو ڈلی میں رکھت پات ہوتا تو دیش کا سر جھکتا 26 جنوری کو لالکلے پر چڑھ کر تیرنگے کا اپمان ہوتا تو دشمن خوش ہوتا 26 جنوری کیونکہ مہوادی نیتاؤں کو بابا امبیٹکر کا سمویدھان منجور ڈلی میں ہنسہ تو بہانہ تھا سندیش کہیں اور پہنچانا تھا اس لیے پھر کہتا ہے راشوائی اٹھئے کھڑے ہوئیے ایسی تمام اراجکتاؤں کے خلاف ایسے تمام زہربادیوں کے خلاف اور تمام غدداروں کے خلاف جنہیں سیما پر کھڑی ماہوں کی سینہ سے ہمدردی ہے جن کے نشانے پر میرے دیش کے پولیس اور سینہ کے جوان ہیں جو دیش کے ٹکڑے کرنے والوں کے حمایتی ہیں غددار ہیں اس لیے کہتے ہیں آپ سے یہ ٹوٹنے اور بکھرنے کا سمیہ نہیں ہے یہ پلٹ کر جواب دینے کا وقت ہے پولیس نے نردوش کسانوں کے نام پر لوگوں کو بھڑکانے والے گروہ میں چہروں کی شناکت کر لی ہے سیتیس پرزی کسان نیتاؤں کے خلاف مقدمہ درز ہو چکا ہے اس میں راکیش ٹکیک پروقتہ بکی یو درشن پال بکی یو کرانتکاری گروپ یوگین ریادو سوراج انڈیا میدھا پاڈکر نرمدہ بچاؤ ستنام سنگھ پننو کے ایم ایس ایس اور گرنام سنگھ چڑھونی کے نام شامل ہیں راشواد نے ہمیشہ انہی ناموں کو لے کر ایک بار نہیں کئی بار دیش کو آگاہ کیا تھا ہم بار بار کہتے رہے کہ ان چہروں پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ لال جھنڈے والی گینگ کہیں اور سے جرائیب ہوتی ہے یاد رکھئے فرضی کسان نیتاؤں کی گینگ نے جم کر سوشل میڈیا پر زہر اگلا تھا لہذا ہم تو سیدھے کہتے ہیں ایسے زہریلوں کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو بین کرنا ضروری ہے تاکہ ہنسہ پھیلانے والے سازش کرتاؤں کے ٹویٹر فیس بک ایکاؤنٹس بین کریں یوٹیوب پردیش میں راجتہ پھیلانے والے ویڈیو بین کیے جائیں ہنسہ کے لیے اکسانے والوں یا اروپیوں کو آج جیون بلیک لسٹ کیا جائیں یاد رکھئے لال کھلے کی پراشی پورا لال کھلا دیش میں راشتہ وادی ہوا کے گورو گان کے لیے راشتہ واد کے پرکھر اعلان کے لیے ہے ترنگے کی آنبان شان کے لیے ہے وہ ہر ہندوستانی ہندو سکھ عیسائی اور مسلمان کے لیے ہے وہ دیش کے جوان اور کسان کے لیے ہے لیکن وہ سازش گینگ کے غداروں کے لیے نہیں اس لیے قرارہ جواب ملے گا یہ تو تیہ ہے بیروڈے پور زی